بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویڈیو کو اسکیپ نہیں کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو ہرگز نہیں بھولیے گا اس سے ہو گئی کہ آپ کا ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا تو جی ہاں میری تمام فرینڈز کی ویسے بہت سپورٹ تھے اچھا میں ایک خوش خبری آپ کو اور سنا دیتی ہوں کہ کل رات تین بجے لائٹ آگئی تھی ہماری ماشاءاللہ اور اب معمول کے مطابق جس طرح جاتی ہے ٹائم والی تو اسی طرح سے جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی خوش خبری تھی میری لئے جو کہ میں آپ کو سنانا چاہتی میری تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی تو جی ہاں میں آپ کو بتا دی چلوں میں جا رہی ہوں امی کے گھر اور ایک ہمیں گم پھر گر ملتا ہی امی کا گھر ہے اور کہاں جائیں گے تو جی ہاں میں امی کے جا رہی ہوں کیونکہ امی مورو سے آگئی ہے دین دین چار دین امی رہی بہن یہاں پر میں فائنلی امی کے پہنچ چکی ہوں میرا آنے کا امی کے تھا اچھا ہے میں یہ آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر یہ امی بیٹھی ہوئی ہے میں آئی ہوں تو زین کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا امی چلی گئی تھی مورو تو بہن کے ساتھ اور بھا بھی بڑی والی جو کیشفٹ ہو گئی اسلام آباد اور یہ سارا روم سونا ہو رہا ہے بالکل امی کل رات کوئی مورو سے آئی ہے اچھا یہ فریج ہے نا یہ بھی بھائی نے سیل کر دیا ہے یہ بہن نے لیا ہے میری ہے نا امی تو یہ جو مورو والی بہن ہے انہوں نے ڈی فریزر لے لیا ہے اب بس اٹھا کے لے کے جانا ہے انہیں تو وہ کبھی بھی اٹھا لیں گی بھائی یہاں سے سارا سامان بیچ کے سارا سامان سے سیل کر کے نا وہ شفٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں تین چار سال کے لیے تو وہاں پر ان کی پوسٹنگ ہے نا جس کی وجہ سے تو بہرحال آج کا جو بلوگ ہوگا نا وہ میں یہی سے امی کی گھر سے آپ کے لیے شیئر کروں گی اس وقت میں آ کر ابھی ابھی بیٹھی ہوں پانی پیا ہے اور امی سے میں باتیں ہی کر رہی تھی جی ابھی ابھی میں بیٹھی ہوں یہاں پر یہاں پر امی اور زین زین اتنا رو رہے تھے اتنا چھوٹے بھائین ہیں نا امی کو فون پہ بہت بہت کہ امی آپ آ جاؤ اس طرح نہیں کرو کیونکہ میرا دل نہیں لگ رہا امی چھوٹی بہن کے ساتھ چلی گئی تھی ہم نے بھی سمجھایا امی آؤ کب تک آپ کہیں دل رہو گی کیونکہ چھوٹا بھائی ہیں انہیں بھی کھانے کی پریشانی ہو رہی تھی چھوٹی بھائی کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا تو چھوٹی بھائی ابھی مجھے پانی آنے پلا کر گئی ہے اور زین کو یہاں چھوڑ کی گئی ہے تو میں سیدھ ہی امی کے پاس سے آتی ہوں تو جی ہاں اس کے بعد میں جب پہنچی تو بھابی بنا رہی تھی کیا دیکھتے ہیں کھل کر تو جی ہاں یہ بنی ہوئی ہے مرزے دار سی موں کی دال بھنی ہوئی موں کی دال میں تھی تو بھابی کہنے لگی مجھے تو آپ کا پتہ ہی نہیں تو آپ تو اچانک آئیوں میں کوئی بات نہیں یہ بھی کھالیں گے اور جو ہوگا وہ کھالیں گے ہم میمان نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا دسترخان لگ گیا تھا بھابی نے کباب بنایا تھے اور دال بھی تھی تو یہاں پر میں نے دال بڑی شوق سے کھائی بہت ہی مزیدار بنی ہوئی تھی اور یہاں پر جی زین جو کہ اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کیونکہ مریم فاطمہ سے اتنے اٹیج ہیں اور بھابی بھی ماری بڑی بہت زیادہ رکھتی زین اوپر ہی رہتے تھے زیادہ بھابی کے کمرے میں تو سب بچوں کے ساتھ تو اتنا زیادہ اٹیج تھے تو رو رہے ہیں ایک دو دن سے تو اسی لئے امی کو بھی بھائی نے چھوٹے آلے نے مورو سے بلایا کہ ہم اکیلے ہو گئے ہیں آپ آ جاؤ گھر تو جی ہاں اس وقت دوپیر میں امی نے کہا نہیں ڈال نہیں بھابی نے کہا کوفتے بنا لیتے ہیں تو میں نے کہا کوفتے لاؤ میں بناوں اتنا زیادہ میرے ہاتھ کے کوفتے کھانا تو بھابی نے ہر چیز مجھے بنا کے دی ریڈی کر کے دی تو بس مجھے تو بنا نہیں میں نے کہا میں اپنے طریقے سے بناوں گی جس طرح میں بناتی ہوں تو سب سے پہلے میں آلو فرائی کرتی ہوں اس کے بعد جی سارا جو مسالہ بھابی نے گرائنڈ کر کے دیا تو وہ میں اس میں ایٹ کروں گی تو دیکھتے ہیں کوفتے کوفتے کافی بار دکھائیں میں نے آپ کو لیکن میں کس طرح بناتی ہوں یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جی شورٹ شورٹ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے میں کوفتے بنا رہی ہوں میں نے آلو براؤن کی یہ تھوڑے سے اور اس کے بعد جی مسالہ بھن رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ اس روم میں یقین جانے کسی کا آنے کا دل نہیں جارا اتنی ویرانگی ہو رہی ہے اتنی زیادہ کہ بہت سنسان ہو رہا ہے بڑی بھابی کے بنا تو یہاں پر ہے نا آج میں بھابی کے جانے کے بعد آج ہی آئی ہوں تو یہاں پر جی کوفتے بن رہے تھے تو امینگا نہیں کوفتے بنا لو بھابی نے کہا کوفتے بن جائیں گے دال تو رکھ دیں گے کل کام آ جائے گی تو بھابی نے مجھے دیکھ کے کوفتے کی فرمائش کی میں نے کہا چلو میں بنا دیتی ہوں تو اس وقت میں ہی بنا رہی تھی کوفتوں کا سالن اتنا مزیدار لگ رہا تھا زبردست اور بھابی کے رہی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے آج تو آپ کے ہاتھ کے کوفتے کھانا ہے میرے چھوٹے بھائی کو بھی کوفتے میرے بہات کے بہت ہی پسند ہیں تو بھابی یہی کہنٹی کہنے کی اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ خوشبو بڑی پیاری سی آ رہی ہے تو آپ بھی دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں کوفتے مجھے ضرور کومنٹ سیکشن بتائیے گا کہ کوفتے کیسے لگ رہے ہیں موہ میں پانی آ رہا ہے نا جی ہاں میرے بھی آ رہا ہے اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں تو ہمیں ایک اندی آپ لے کے بھی جانا اور آپ بنا لو اور لے کے بھی جانا تو جی ہاں لے کے تو جانے اتنی محنت کر رہی ہوں میں تو جی ہاں یہاں پر ہمارے کوفتے بن گئے یہاں کوفتوں کا سالان ہو گیا ریڈی اور یہ دیکھ سکتے ہیں فائنل لوک کتنا زبرد آج کا بلوگنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا بس شورٹ سا ہوگا کیونکہ میں نے اتنا زیادہ کوئی شوٹ نہیں کیا دیکھ سکتے ہیں جلالا فیس